بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز وارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر شجابہ سے اظہر تاج قریشی کی ریپورٹ کے مطابق شجابہ چیف آفیسر مینسپل کمیٹی ملک آمیر رعوف دوسری جانب انچارج وارڈن پولیس ارشد نیاز ڈوگر ازادار راہ تاریخ محمد آصف نے مین روڈ پر تجاوزا کا آپریشن شروع کر دیا عوامی حلقوں نے چیف آفیسر مینسپل کمیٹی ملک آمیر رعوف اور وارڈن پولیس کو خراج تحسین پیش کیا چیف آفیسر مینسپل کمیٹی ملک آمیر رعوف تجاوزا سکارڈ کے ہمراہ تجاوزا کا آپریشن چوتھے روز میں داخل وارڈن پولیس انچارج ارشد نیاز ڈوگر اور ان کی ٹیم نے صبح دوپہ رات میں روڈ سے تجاوزا کے خاتمے کیلئے کمر قسم لی مین روڈ پر کھڑے ریری بانوں کو سڑک کی پیلی پٹی کے کنارے پر کھڑے ہو کر خریداروں کو سودا فروف کرنے کی ہدایت دی خلافرزی کرنے پر کانونی کاروائی کا اندیا بھی دے دیا گیا چنگچی رکشو ڈرائیوروں کی ہر دھرمی کی بدولت جلال پور روڈ ملتان روڈ بستی ملوک روڈ آئے روز بلوک رہنے کی عوامی شکایت پر ایکشن لیتے ہوئے چنگچی رکشو ڈرائیوروں کے لیے لائے عمل تیار کر لیا گیا انچارج بورڈن پولیس نے چنگچی رکشو کو اکٹھا کر کے ٹرافک کونین کے بارے میں اگاہی دی ٹرافک کونین کی خلاف کرنے اور روڈ بلوک کرنے والوں کے خلاف سکت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی شجابات انصاف پریسکراب ریجسٹرز کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بورڈن پولیس کے انچارج ارشد نیاز ڈوگر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا روزانہ کی بنیاد پر بغیر ہیلمنٹ موٹر سائیکل سوار کو اگاہی دی جائے گی ہائی ایس بس ٹریکٹر ٹرالی کالے شیشے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ٹرافک کونین کے بارے میں اگاہی پروگرام شروع کر دیا جائے گا تاکہ چھوٹی بڑی گاریوں کے ڈرائیورز زیادہ سے زیادہ ٹرافک کونین سے اگاہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ ٹرافک کونین پر عمل درامت ہو سکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24x7 نیوز ورڈ مستدید خبروں کی دنیا مزید خبروں کی دنیا